دیکھیں یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چوری نصار علی خان صاحب کی اور میاں صاحب کی بلاقات کی کوشش ہوئی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے اور میری انفرمیشن کے بطابق کوئی ایسی کوشش نہیں ہے صاحب یہ بتائی گا کہ آپ اس کا نمبر ہے ایک سائز ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ عبدالعلیم خان والد عبدالرحیم خان کے نام پر جس کر رہا ہے کیا یہ پی ٹی اے والی عبدالعلیم خان ہے یہ ذرا ایک سپینڈ کون سی جی یہ علیم خان صاحب نے پھر اگر ان کے نام پر جس کو بیچی ہوگی میں نے تو اسے جو ہے وہ میرے دوست کیونکہ یہ میری گاڑی جو ہے وہ اے انف والوں نے جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کنفس کیٹ کیوں ہی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی سپرداری مجھے ملے اور یہ گاڑی جو ہے مجھے ایک دوست نے جو ہے جن کا نام ملک نواز ہے اور وہ میرے کلیگ ہیں انہوں نے مجھے یعنی ادھار چند دن استعمال کرنے کے لیے بیجی ہے اگر یہ مینے خریدنی ہوئی یعنی اگر یہ مینے خریدنی ہو تو پھر ویریفائی کروں گا کہ کس کے نام پر جس کو بیجی ہے دیکھیں سیاست میں ماں سوائے امنان خان صاحب کے ہر سیاسی کارکن اور لیڈر کے ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے رابطے نہیں ہیں اور پچھلے ڈیر سال میں وہ آج تک کبھی اپوزیشن کے ساتھ نہ ملے ہیں نہ کبھی انہوں نے ٹیلی فونیکلی بات کی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے جو ہے وہ جو موقف اختیار کیا ہم اس کے اوپر ان کے شکرگزار ہیں انہوں نے بڑا جو ہے وہ سچائی کے ساتھ بات کی بیرے حق میں بھی اور یہاں پنجاب میں بھی ہمارے رابطے ہیں لیکن ان رابطوں کو کسی سازش کا جو ہے وہ پیش خیمہ یا شاکسانہ قرار دینا وہ غلط ہے مارچ پر بڑے مارچ کی بات کی جاری ہے مولانا فضل امان بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی تیاری کر رہے ہیں کیا دوبارہ فضل امان کے ساتھ جائیں مارچ میں مارچ ہو یا مارچ اپریل میں ہو یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پروگرام بنانا چاہیے احتجاج کا اس بارے میں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر جو ہیں وہ لیڈر اہدیا پوزیشن ہے ہم یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور مولانا فضل امان ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے مجودہ صورتحال میں کس طرح سے اس نالائک اور ناہل حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اس ملک کی ایکانومی کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کا ریوائیول کرنا ہے کس طرح سے عام آدمی کے ریلیف کے لیے جوزوجید کرنی ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مشترکہ طور پر ملانا فضل امان نے ایک آئیٹ امان بزدار سے تنگ ہے یا پوری حکومت سے تنگ ہے جی اپوزیشن جو ہے وہ اس کا تنگ ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ بیٹھ نہیں کرتا اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت سے تنگ ہے اس حکومت کی پولیسیوں سے تنگ ہے اس حکومت نے جس طرح سے ایکانومی کا اور عام آدمی کی موشد کا بیڑا غرق کیا اسے تنگ ہے اچھا ملانا فضل امان نے یہ کہا کہ نون لیگ نے اور پیور پارٹی نے پچھلے دنے میں ان کے ساتھ جو ہے دخا کیا اس طرح ساتھ نہیں بھیا اب وہ اکیلے دوبارہ مارچ کر رہے ہیں جو ہے دوبارہ ملانا کو ملائیں گے یا ان کے دنے میں چلی مولانا فضل امان کے گلے کو ہم دور کریں گے اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں گے اگر کوئی غلط فہمیا ہے تو ان کو دور کر کے پوری اپوزیشن کو اپوزیشن کو اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک پلٹ فارم اور ایک نکتے کی وجہ وقت اٹھا ہوں امران خان صاحب اپنی حکومت بچانے کے لیے میڈیا قوانین میں ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے ترامیم کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے مجودہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ قابل مضمت ہے اور میڈیا کے اوپر جس قسم کی سنسرشپ لگائی گئی ہے اور جس طرح سے آگے میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپوزیشن بھرپور طریقے سے اس کے خلاف مضامت کرے گی اور ہم کوئی اس قسم کی لیجسٹیشن جو ہے وہ اسمبلی کے فلور سے جو ہے اس کو لیجسٹیشن نہیں ہونے دیکھیں جی اب اس میں عدالت نے جو ہے وہ تاریخ کو پچیس ڈالی ہے اب چوبیس تاریخ کو ان کا جانا جو ہے وہ تو ممکن نظر نہیں آتا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ انصاف کرے گی اور مریم نواز جو کہ ایک ازاد شہری ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سسپنڈ ہے وہ بیل پر ہیں اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض مقدمات میں بیل پہ ہیں جو سسپنچن پہ ہیں وہ لوگ پوری دنیا میں اپنے عزیزوں سے ملتے ہیں پوری دنیا میں اپنے کاروبار کرتے ہیں اور یہ خاص طور پر پابدی جو ہے مریم نواز پار ہی کیوں اس لیے یہ ان کا ایک فطری اور کنسٹوشنل رائٹ ہے دیگر رائٹ ہے کہ ان کو اپنے والد کی اتمارداری یا اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کی اتمارداری جانے دیا جائے نیب کی دار روٹی کھانے کو تیار ہے دیکھیں جی دار روٹی جو ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ کئی بار اس صورتحال سے گزرے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کاروائیاں انتقامی کاروائیاں گھٹیا اور بدترین سیاسی انتقام کا سلسلہ اگر جاری رہے گا تو ملت جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ قرابی کی طرف اور اور زیادہ جو ہے شباہ شیف کی واپسی کب تک تھا اسٹیکٹیٹ ہے تو بتا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چوبیس تاریخ کو میاں نواز شیف صاحب کا آپریشن جو ہے وہ اللہ کرے ہم دس بات دعا بھی ہیں اور ہمیں امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خیر و خوبی سے وہ کامیاب ٹھہرے اور وہ روح بسیت ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میاں شیف صاحب کا اب تک کا جو پروگرام ہے وہ مارچ میں واپس آنے کا ہے لیب آپ کو دوبارہ کب بلا رہی ہے کچھ انہوں نے کہا ہے یا آپ کے جوابات سے مطمئن ہوگا یہ جو کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے پیش کی ہیں اور باقی کے مطلق کہا ہے کہ یہ کیونکہ سارے ایسر جو ہے وہ فریز ہیں تو اس لیے ہمیں دکت آ رہی ہے کہ ہم ان ڈاکومنٹیشن کو جو ہے وہ آپ تک لے کے آئیں تو اس کے لیے ان کو کہا ہے کہ کامیس کام دو تین ہفتے کا دو تین ہفتے کا جو ہے وہ آپ ٹائم دے اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں جو ہے ان کو مقمل کریں آپ کے دوست شہر یار افریدی آج کل غائب ہیں چھپی ہیں پہلے تو وہ بڑا کہتے تھے ہمارے پاس ویڈیوز ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کو انہوں نے کہا اور پوری دنیا کے سامنے بات کی کہ ہمارے پاس ویڈیو ہے برانہ صاحب خود بیگ سے ہیرون جو ہے وہ نکال کے پیش کر رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے اب عدالت میں انہوں نے بیان دے دیا کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروسیکوشن ویڈرا کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا اور ایسی صورت میں جھوٹ بولا کہ جب انچارج منسٹر اور ڈی جی این ایف جو ہے وہاں پہ مجید ہے سر ڈی جی این ایف کو تبدیل کیا جانا چاہیے ساری آپ سمجھتے کی کوئی مسادش نہیں ہے برا جی ہم تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم کسی کی ٹرانسفر یا کسی کی پوسٹن کے لیے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور حق سچ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف برادری میرے ساتھ ہے میری بکلا برادری میرے ساتھ ہے موسم تبدیل ہو گیا حکومت کا بوری دیکھیں جی یہ انشاءاللہ آپ دعا کریں آپ پوری قوم جب دسمت دعا ہے اس تبدیلی کے لیے ایک تبدیلی یہ لے کے آئے تو اس تبدیلی نے تو لوگوں کا بڑا غرق کر دیا ہے اور آپ ایک تبدیلی کے لیے جو ہے وہ پوری قوم دعا کر رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بھی جو ہے وہ بہت جلد آئے سرانہ صاحب یہ تصور کیا جاتا ہے کہ منشیات والا مقدمہ جو ہے وہ تو مبینہ طور پر چھوٹے بنایا گیا ہے تو کیا پھر آپ کو زیادہ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے دیکھیں بالکل یعنی سیاسی کردار کو نشانہ بنا کے جو ہے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ چھے ماہ میں رہا ہوں جیل میں اس سے پہلے بھی ڈیڑھ سال سے جو ہے وہ میں بطور اہمین نے اپنی سروس دیتا رہا ہوں تو چوبیس دسمبر کو جو ہے وہ میری بہل ہوئی ہے اور وہ مجلکے وغیرہ پور کر کے چھبیس دسمبر کو میری رہا ہی ہوئی ہے اور سدایز کو جو ہے وہ ریفت نوٹس آگئے ہیں یہ چیزیں ساری آپ اسے میں بیاج تو کرتی ہیں شکریہ